موسیقی یہ کیا ہے ملن؟ یہ نمرا کے پراپرٹی کے کاقصات ہیں موسیقی اس گھر میں یہ بلکل غیر محفوظ ہیں بس اسی لئے تم لوگوں کے سپورٹ کرنا جا رہی ہیں لیکن اممہ چان یہ تو بہت بڑی سی میداری ہے جانتی لیکن تم لوگوں پر مجھے مکمل بھروسہ ہے اسی لئے یہ زمیداری تمہیں دے رہی ہیں بس ایک بات کا اتھیان رہے یہاں کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کہ یہ کاغذات تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو نا نہیں جرہ یہ پلیٹیں مجھے دو اور جاؤ مینگیٹ پہ دیکھے ہو مہمان آئے یا نہیں وہ بھائی فری بی بی مہمان آئیں گے تو گھر میں ہی آئیں گے نا درکتوں پہ تو بس یہ رہا نہیں کریں گے بھائی آئیں نہیں ہے بھٹکو لوگ لو جی میں تو سمجھی کہ بچے ہی بے چین ہیں یہاں تو آپ کا بھی یہ حال ہے بیسے آپ ہون رہا ہے بھانچی آ رہے گے ایرے لگتے مہمان آگئی پلیٹے پکڑو چلو ٹائننگ لگا دو موسیقی ایرے بھائی کتنی پیاری لڑکی ہے اور اتنا اعتماد سے کڑی ہے جیسے اس کا کھپکا گوھر ہو ہاں ایسا ہی لہ دوار موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم مہین پریرین اور میری بڑی بہن نورین مہین نمرہ کیسی ہو ایرے بخواب کیسی ہے بی بھٹک اسلام علیکم اسلام علیکم یہ تمہاری حضرت آپ کیسے ہیں یہ بچہ اسلام علیکم کیسے ہیں میں پھیکوں آپ کیسے ہیں اچھا تو آپ ہے ہمیں امام جن کے اتنی پہ سبی سے انتظار ہوگا تھا یہ پروین ہے ہمارے گھر کے لئے اممہ بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کرے گا چلو انزل سلے ہم ایسے ماں پاراں نا جاتے جاتے پرانی دوستی کا حق ادا کرتی ہے بہت بڑا بزنس بین بن چکا ہے حارون ربان اس نے تو اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا ممہ لیکن آپ نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا کیا ہو جاتا اگر ایک بار اسے اس کے بیٹے سے ملوا دیتی بیٹے سے ملوا دیتی اگر میں ایسا کرتی نا تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا تھا ماں پاراں نے تو اس دنیا سے جانا ہی جانا تھا ارے ہم نے تو جینا ہے نا تو پھر کیوں نہ تھاٹ سے جیے تو اب آپ کا کیا پلان ہے حارون ابھی ملک سے باہر ہے پاکستان آجے ایک بار میں اس سے ملوں پھر تمہیں بتاؤگی آگے کیا پلے ہیں ویسے ماما ایک بات میں آپ کو بتا دوں جتنا یہ بڑھے سیٹ اپنی محبوبہ پہ خرچ کرتے ہیں نا اتنا یہ نوجوان نہیں کرے گا یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا مجھے تھوڑے پیسے نہیں چاہیے پورا بزنس چاہیے دادو آپ بلکل میری فکر نہ کرے سب یہاں بہت بہت زیادہ اچھے ہیں اور میں بہت خوش ہوں آپ ارامت ہے ہم صبح میں بات کریں اچھا نانی جان آئی ہے آپ کو بات کرنی ہے میری بات کرنی ہے اسلام علیکم آپا ارے آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ دادی ہے نا اس کی تو بس میری نواسیوں کی طرح وہ مجھے نانی اممہ کہتی ہے بلکہ یوں سمجھئے کہ دادی کی آگوش سے نکل کے نانی کے پاس آگئی بس آپ پریشان مت ہوئیے سو جائیے آرام سے چلیے خدا حافظ یہ بیٹا وہ تمہارا بستر میں نے فرہین اور نورین کے کمرے میں لگوا دیا ہے اگر تمہیں مشکل ہو تو صبح موروین سے کہہ کہ تمہیں دوسرے کمرے میں شفٹ کروا دوں گی نہیں نہیں نانی جان کوئی ضرورت نہیں ہے آپ فکر نہ کریں میں انہی کے ساتھ رہ لوں گی بیٹا یہ گھر میرے پوتے کا ہے وہ آج کل ملک سے باہر گیا واہ ہے تو نہیں نانی جان آپ فکر نہ کریں میں نورین اور فرین کے ساتھ رہ لوں گی جیتی رو بیٹا میری پوری کوشش ہے کہ تمہیں یہاں پہ ہوئی تکلیف نہ ہو تم آرام سے رہو بس میرے پوتے کا مزاج ذرا دوسرا قسم کا ہے اس کے کسی بات کا برا مت ماننا اور بتائیے اممہ جی کیسی ہیں میں تو ٹھیک ہوں تم لوگ کیسے ہو اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ یہ اچانک کیسے آنا ہو گیا آنے سے پہلے اطلاع تو دی ہوتی کم سے کم اممہ جی یقین مانی ہے اس گھر کو میں دل و چاند سے اپنے گھر مانتی اپنے گھر آنے سے پہلے کون اطلاع دیتا ہے یہ تو خیر ٹھیک ہے آپ لوگ باتیں کریں میں اندر سے ہوا اندر کس لیے بیٹا اصل میں اممہ جی یہ نمرا سے ملنے کے لیے مچل رہا ہے ہاں ہاں بیٹا جاؤ چاہ کے مل لو تمہیں کون روک سکتا ہے گھر نہیں نہیں بیٹا ایک منٹ ارے گھر میں اور لوگ بھی رہتے ہیں بھائی ایسے بلا اجازت اندر جائے گا تو اطراط اٹھایا جا سکتا ہے نا مگر داتوں میں تو صرف نمرا سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ نمرا بیٹے گھر پہ نہیں ہے کیا مطلب ہے نمرا گھر پہ نہیں ہے کہاں ہے وہ اور کس کے ساتھ گئی ہے میری بات کا بورا مت منائیے گا مجھے ہم خاندانی لوگ ہیں ہمارے ہاں یوں لڑکیوں کا بلا وجہ گھومنا پھر نہ کچھ مناسب میں سمجھا جاتا آپ نمرا کو فون کر انہیں بتائیں ہم آیا ہیں واپس آئے گھر پہ اب اتنی دوڑ سے وہ فوراں تو واپس نہیں آسکتی دراصل نمرا کراچی گئی ہے نمرا کراچی گئی ہے کس سے پوچھ گا کس کے ساتھ گئی ہے اور اس میں کامل سے پوچھا کیوں نہیں اچانک کام آگ پڑا تھا بہت ضروری تھا بس اسی لئے اس کو جانا پڑا مگر داتو ایسا بھی کیا کام تھا کہ مجھے بتائی بخیر ور چلی گی اٹلیس مجھے بتا دیتی میں اس کے ساتھ ہی چلا جاتا دیکھو بیٹا بے شک کہ تم دونوں نکاح میں ہو لیکن ہر موشتر کے کچھ عدب آداب ہوتے ہیں اقتار ہوتی ہیں رواج ہوتے ہیں اور تمہارا یہ رخصتی سے پہلے اس کے ساتھ کھومنا پھرنا کچھ صحیح نہیں ہے امہ جی یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ یہ مناسب نہیں لگ رہا ہمیں کراچی کس کے پاس گئی ہے اور کیوں گئی ہے دراصل بہت لمبی چوڑی برادری ہے اور جائداد کے کچھ مسائل تھے جن کی وجہ سے وہ گئی ہے ان لوگ بڑے لوگ ہی ضرور اس کی مدد کریں گے مامرہ سوچھانے کے لئے اور ویسے بھی نمرا اکیلی اس جائداد کے مالک نہیں ہے اس میں کچھ اور بے حصے دار بنتے ہیں اس لئے بھیجائے اس کو امہ جی آج تک ہم بھی یہی سمجھتے رہے ہیں کہ اس ساری جائداد کی نمرا اکیلی وارث ہے آپ نے پہلے تو یہ بات ہمیں کبھی نہیں بتائی نہیں تو وہ اکیلی وارث ہو یا اس میں حصے دار ہوں اس سے فرق کیا پڑتا ہے تمہارے گھر کا چولہ تو اس کی جائداد سے نہیں چلے گا نا وہ تو لڑکے کی کمائی سے چلے گا بہت اچھا وہ جو تم آگے بٹھا اچھا یہ تو بتاؤ بٹھا یہ جو تم پاکستان میں رہنے کا سوچ رہے ہو تو کیا کروگے بزنس اپنا کروگے یا نوکری کی تلاش کروگے کیا ارادہ ہے تمہا امہ وہ اصل میں افاملے کو مارکنہ سلام آپ کیوں کہتا ہے ہم لوگ تو کافی دیر سے ہیں بلکہ آپ تو جانے ہی والے ہیں امہ جی آپ نے بتایا ہے نہیں نمرا کراچی کہی ہوئی ہے بتا دیا ہے میں نے بتا دیا ایسا کرو تم ذرا جا کے چائے کا ادزاب کرو نہیں نہیں امہ جی چائے کا تکلف رہنے دیجئے پھر کبھی صحیح ابھی اصل میں ہمیں ذرا ضروری کہیں مکلنا تھا چلو کامل بٹھا پھر آئیں گے ملائے گا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ کسی غلط وقت پر آ گئی ہو دیکھو شایستر ان لوگوں کو بلکل پتہ نہ چلے کہ نمرا وہاں پڑھائی کیلئے گئی ہے برنہ خامخواہ کے لئے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اس کو فوراں بلاؤ اور اس کو تی پے زور دینے لگیں گے ٹھیک کہہ رہے ہیں امہ جی اچھا ہوا آپ نے مجھے بتا دیئے اچھا ایسا کروں ذرا میرے لئے کپ چائے تو بتا دو جی جی جیسے ہی میں نے ان ماں پیٹے سے اس کی ملازمت یا بیسنس کی بات کی ہے کیسے جلدی میں جا کے باگ دے کچھ سبج نہیں آرہا آپ کا گھر تو بہت شاندار ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہمارے نانی کے نواسے صاحب کا ہے وہ ہی مالک ہیں اس گھر کے ہم تو وہ رشتدار ہیں جن کو بس ترز کھا کے رکھا ہوا ہے آئیے میں دکھاتی ہوں آپ کو اس گھر کے مالک کروں کافی بڑا ہے ویسے وہ ہر کسی کو جانے کی اجازت تو نہیں ہے پر ان کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے صرف بیڈجوم ہی نہیں وہ خود بھی بہت چاندار ہے لیکن مزاج کے اتنے خراب ہے نا اوچھو مات اللہ بھی نا کیسے کیسے ناشکڑوں کو نواز دیتا ہے حیرون صاحب کی اپنی فیملی میرا مطلب ہے والدین بھائی بہن بیوی وغیرہ کوئی نہیں ہیں والد کی دیت ہو چکی ہے اور والدہ گمشد ہے بھائی بہن کوئی ہے نہیں اور بیوی پتہ نہیں وہ کون بدنصیب ہوگی جو اتنے بدنزاج بندی کی بیوی بن کر آئے گی ابھی آپ نے کیا بولا والدہ گمشد ہے اس کا کیا مطلب ہے نا سمجھی نہیں حارون بھائی بہت چھوٹے تھے جب ان کے والدین کی طلاق ہو گئی والد ایسا چاہتے تو نہیں تھے اور والدہ ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی طلاق کے بعد حارون بھائی کی والدہ نے کبھی ان سے ملنے کی کوشش ہی نہیں کی اور سنا ہے کہ حارون بھائی کے والد سے زیادہ میر آدمی سے شادی کر دی حارون صاحب انہیں بہت یاد کرتے ہوں گے نانی اور ہم سے ان کی بیزاری کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ نانی جان اور امی کو اپنی والدہ کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے انہوں نے فرض کر دیا ہے کہ ان دونوں کے ظلم کی وجہ سے حارون بھائی کی والدہ گھر چھوٹے گئی تھی حالانکہ نانی بتاتی کیسا کچھ تھا ہی نہیں اوفو ہم بھی کن باتوں میں لگ گئے آجو چلو میں تمہیں گھر کا لان دکھاتی ہوں چلو نا آجلی چلو کیسی طبیعت ہے بیٹا طبیعت کو کیا ہونے یہ بتانے کے لیے فون کی ہے کہ کل صبح واپس آ رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا خیر سے آؤ بہت اچھا لگا سن کر ڈرائیور کو ائرپورٹ بھیج دی جائے گا ٹھیک ہے میں ڈرائیور کو بھیج دوں گی اور یہ بتاؤ ناشتہ تو گھر پہ کروگے نا اگر کرنا ہو تو آکے بتا دوں گا تو حافظ اممہ ہارون کی کول تھی کب آ رہا ہے وہ انشاءاللہ کل صبح آ رہا ہے اممہ وہ دمرہ کو دیکھ کے بہت خفا ہوگا کوئی مستقل تھوڑی آئی ہے مہمان ہے ہماری چلی جائے گی تم پریشانیوں میں ہارون کو سمجھا دوں گی ایسے امم ہے بہت ہی پیاری بچی کسی گھل مل گئی ہے نا بچیوں کے ساتھ بہت دوستی ہو گئی ہے اس کی بچیوں سے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو اپنی عمر سے زیادہ سمجھ دار ہے بہت اچھی دربیت کی اثر بتا پانی ماشاءاللہ باکہ دیکھو اصل بات تمہیں بھولی جاؤں گی ڈرائیبر کو بلاؤ میں ہارون کا میسیج تو دے دوں سے اچھا ماں میں بلاتے گا موسیقی 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 تو میں آپ کے گھر آ گئی ہوں لیکن کیا ہے کہ مہمان موجود اور میزبان غائب ہیں موسیقی نورین نے بتایا کہ آپ کل آ رہے ہیں مجھے ابھی سے آپ کا انتظار ہے موسیقی 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 میں تو اب کسی کی امانت دوں موسیقی 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 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے موسیقی مجھے پورا یقین ہے جو گیم ہم دوسروں کے ساتھ کھیلتے ہیں کوئی گیم ارے خود کے ساتھ ہو رہی مجھے بھے یہی لگ رہا ہے پہلے کتنی معصوم سیدھے سادھے شریف لوگ تھے اور اب تیور تو دیکھو ان کی چھداد کے حصے دار نکل آئے اور وہ بھی بڑے امیر طاقتور لوگ اممہ مجھے تو بہت غصار سر پھٹے جا رہے ارے غصے کو سنبھال کے رکھ غصے میں کوئی نقصان مت کر بیٹھنا راتی پوچھتی ہے کاروبار کب شروع کرے گی کاروبار کب شروع کرے ارے بھائی تیری منحوس پوتی آئے کی جایداد لے کے اس گھر میں تو کچھ کروں گا اصل میں غلطی ہم سے ہوئی ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ لڑکا اب امریکہ نہیں جائے گا یہیں کاروبار کرے گا سب سے بڑی غلطی یہی کی ہے ہم نے اممہ پرانی باتوں کو چھوڑ یہ سوچ آگے کرنا کیا ہے میں تو کہتیوں نمرا کو کار فون تفصیل لے اس سے تجھے بتائے بغیر یہاں سے گئے کیوں تمہارا ناراض ہونا بنتا ہے نا اس سے اتنا انگلہ تو بنتا ہے نا کار فون صحیح کہہ رہی ہے مم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میں ابھی خبر لگتا ہوں اس کے تو یہ بھنوز میرا فون ہی نہیں اٹھاتی اممہ تو ہی لکھ لیں اس کا خون نا میرے ہاتھ ہو ہی ہونا ہے بارہ ملا موسیقی 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 کامل دادی نے کہا تھا وہاں سب کے سامنے موبائل پر نہیں لگی رہنا اور کامل سے تو کم سے کم بات کرنے کی کوشش کرنا لیکن ابھی تو یہاں کوئی نہیں ہے موسیقی 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 اسلام علیکم موسیقی 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 شوہر ہوں میں تمہارا چوبیز گھنٹے کال کر سکتا ہوں تمہیں بتاؤ کیوں گئی تھی کراچی کس کی اجازت سے ابھی جو میری ست پرست ہیں ان کی اجازت سے گئی ہوں مجھے ایک بات بتاؤ تم اور تمہاری دادی کین ہواوں میں آیا کیا سمجھتے ہو تم لوگ اپنے آپ کو میں اگر چاہوں نا تو میں اسی وقت تمہارا بازو پکڑ کے تمہیں زبردستی اپنے گھر لے کر آ سکتا ہوں مت بھولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اگر میں خاموش ہوں میں کچھ بول نہیں رہا تو یہ میری مروت ہے میری نرمی کا ناجائز فائدہ مات اٹھاؤ تم بتاؤ کیوں کہی ہو کراچی آپ کو کس نے بتایا کہ میں کراچی آئی ہوں تمہاری دادی نے مجھے خود بتایا تو پھر آپ ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ میں کیوں آئی ہوں کراچی نہیں مجھے تمہارے مو سے سننے نپرا میں ابھی اپنے عزیزوں کے گھر پر ہوں آپ سے لمبی لمبی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا ہم بعد میں بات کریں گے اللہ حافظ پھر کارتی ہے جا کیا رہی تھی یہ کامل کس طرح بات کر رہے تھے بولنے کا انداز کتنا عجیب سا تھا اور یہ اتنا غصہ کیوں کر رہے تھے کیا یہ اتنے ہی بدمزاجیں یا اللہ کیا ہوگا میرا دادی آپ نے مجھے کس کے پلے باندھی آئے خیر دھمکیوں میں آنے والی تو نہیں ہوں ناجائز بات پرداشت ہی نہیں کر سکتی جو ہوگا دیکھا جائے گا موسیقی موسیقی جیتی رہو بیٹا اب تم کچھن میں چلی جاؤ کسی وقت بھی فلائٹ پہنچ جائے گی اس کی اور جانتی تو ہو کہ وہ پلین میں کچھ نہیں کھارتا اب بھی فکر ہے میں جا رہی ہے اور ساری چیزیں اس کی پسند کی بنانا بہت دن بعد ہا رہا ہے میرا بچہ میں دیکھ لیتی ہوں پریشانہ موسیقی 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 یا اللہ تیرے شکر دوا کھائیں بھائی دوا کھائیں سمجھتے کیا اپنے آپ کو ایسی گری پری نہیں ہوں میں ہلو 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 دادی نمرا کیسی ہو بیٹا کیا حال ہے تمہارے ارے ابھی تم کو یاد ہی کر رہی تھی میں دادو میں واپس آ رہی ہوں واپس آ رہی ہو کیوں واپس کیوں آ رہی ہو بیٹا کسی نے کچھ کہ دیا تم کو وہاں پر کیا کیا بات ہوئی ہے تم امینہ سے میری بات کرواؤ کسی نے کچھ نہیں کہا ہے میں نے فیصلہ کر دیا ہے میں واپس آنا چاہer ہوں ارے بچوں جیسی باتیں مت کرو نمرا تم ابھی واپس نہیں آ رہی بس کہہ دیا ہے میں نے میں یہاں نہیں رہ سکتی تو بتاتی کیوں نہیں ہو کہ کیا ہوا ہے بات کیا ہے آخر بس میرا یہاں دل نہیں لگ رہا افو ارے تم نے تو درا ہی دیا تھا مجھے دیکھو نمرا ابھی تمہارا یہاں واپس آنا ٹھیک نہیں ہے یہاں تمہاری سسرال ہے بیٹا جیسے تم واپس آوگی نا وہ تمہاری رخصتی پر زور دینے لگیں گے اور میں ابھی تمہاری رخصتی کرنا نہیں چاہتی بیٹا وہ ارے کامل نہ بھی جوب کر رہا ہے نہ اس نے اپنا بزنس شروع کیا ہے ابھی تک بس جب حالات سازگار ہو جائیں گے میں خود تمہیں بلا دوں گی بیٹا پھر تم آنا ٹھیک ہے کیا سمجھا تھا میں نے حارون کو اور کیا نکلا خیر میں بھی چپ چپ برداشت نہیں کروں گی اس کی حمد کیسے ہوئے گی میری انسلٹ کرے بتاتی ہوں اسے لیکن آپا میں نے تو نمرا کو بچیوں کے ساتھ بیعت کھولے ملے اور بڑی محبت سے رہتے دیکھا ہے مجھ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ جانا چاہ رہی ہے مجھے لگتا ہے امینہ ناراض ہو گئی ہے بچ سے وہ کبھی زندگی میں اتنے دن مجھ سے جدا بھی تو نہیں رہی نا لیکن کیا کروں میری بھی تو بہت بڑی مشبوری ہے میں اس کو ابھی واپس نہیں بلا سکتی آپ فکر مت کیجے میں سمجھاؤں گی اسے دیکھو جو جو اصل بات ہے نا وہ میں تمہیں بتاتی لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم نمرا کو یا کسی بھی اور کو نہیں بتاؤ گی کبھی بھی آپا آپ بھروسہ کر سکتی ہیں مجھ پہ امینہ میں نمرا کا رشتہ کر کے بہت 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 تاریخ یہ تو بچی کے ساتھ بہت برا کیا آپ نے مجھے پتا ہے میں جانتے ہوں میری نمرا کے ساتھ بڑی زیادتی ہویا ہے لیکن بس میں بھی دعا کر رہی ہوں تم بھی دعا کرنا جیسا بھی ڈر رہی ہوں وہ لوگ بیسے نہ نکلے صحیح لوگ اللہ کرے ایسا ہی ہو بڑی فکر ہو رہی ہے مجھے تو چھڑو پھر بات کرتیوں کیجی آبا اللہ حافظ بڑا حافظ تم اپنے بدمزاج قزن کو کیسے برداشت کرتی ہو آج وہ نانی جان سے گفتگو کر رہے تھے توبہ توبہ اتنا رود انسان اگر ہمارے والد حیات ہوتے تو ہم ان کے اثرے پر کیوں ہوتے خدا نے بھی ہمیں ازمائش میں ڈالا ہوا ہے وہ تمہاری نہیں ان کی ازمائش ہے خدا نے انہیں بہت کچھ دیا ہے اب وہ دیکھنا چاہتے کہ وہ ان نعمتوں کو کیسے استعمال کریں گے شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو نمرا تمہیں نانی جان بلا رہی ہیں پھر ہی میں آتی ہوں نانی جان نمرا کو کیوں بلا رہی ہیں پتہ نہیں کہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے اچھا آپ ہی سنیں نا ایک کپ چائے بنا دیں نہیں بڑی ہو گئی ہو خود بناو چلو آپ ہی پلیز جائیں بنایں چلیں پھر ہین جان بنا کے لائے کیا بات ہے بیٹا تمہارا یہاں دل نہیں لگ رہا جو تم جانے کی بات کر رہی ہے نہیں نانی جان ایسی بات نہیں ہے آپ سب نے میرا بہت خیال رکھا ہے سروت آبا تو کہہ رہی تھے کہ تم واپس جانا چاہ رہی ہو افو انہوں نے آپ کو کہہ دیا ہے بیٹا وہ بہت پریشان تھی بیٹا وہ بہت پریشان تھی ان کی بات سن کر فکر من تو میں بھی ہو گئی پتہ نہیں ہم نے تمہارے آرام میں یا تمہاری توجہ میں کیا کمی چھوڑ دی جو تم نے جانی کا ارادہ کر لیا دیکھیں نانی جان میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گے میں نے آپ کی اور آپ کی پوتے کی گفتگو سل دیا ہے موسیقی 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 موسیقی